بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشف الانبیائی والمقصرین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومنتبیہم بحسان الى یوم دین پچھلے درس کے اندر ہم لوگ قادہ نمبر انیس پڑھ رہے تھے اور وہاں میں نے باتیں جو اس میں تھی بتائی تھی اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم لوگ ایک نیا قائدہ پڑھنے جا رہے ہیں اس تعلیلات کی بحث میں یا اعلال کے بحث میں جو کہ امینو سیگا کتاب کے اندر ہے اور یہ کافی اہم بحث ہیں پھر ایک بار میں کہہ رہا ہوں اس کو پڑھنا اور ضرور ان کو یاد کرنا ہر کسی کو یاد ہونا چاہیے اگر قائدہ نمبر کے ساتھ یاد کرو تو اور زیادہ بہتر ہوگا سمجھ کر کے رٹ کر کے بہت ضروری یاد کرنا اس کے بعد قائدہ نمبر بیس میں آتے ہیں اس میں میں سب سے پہلے اپارت اس کی پڑھ دے رہا ہوں اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو واو چوتھی یا چوتھی جگہ سے زائد میں ہو یعنی دیان سے پڑھنے سوائے دیان 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 کی ضرورت ہے جو واو چوتھی یا چوتھی جگہ سے زائد میں ہو اور زمہ اور واو ساکن کے بعد نہ ہو تو یا ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ واو یا یا جو واو چوتھی ہے جو واو جو ہے وہ صرف ایک قائدہ واو کے بارے میں تو وہ واو یا ہو جاتی ہے یعنی کہ پھر سے کوئی ایک سا مطلب کیا نکلا کہ اگر کلیمہ کے اندر کوئی واو چوتھی جگہ یا چوتھی جگہ کے بعد میں آتا ہے اور وہ واو نہ تو زمہ کے بعد آتا ہے اور نہ ہی واو ساکن کے بعد آتا ہے تو ایسی صورت میں اس واو کو ہم یا سے بدل دیتے ہیں پھر سے ایک بار عبارت پڑھ رہا ہوں کہہ رہے ہیں جو واو چوتھی یا چوتھی جگہ سے زائد میں ہو اور زمہ اور واو ساکن کے بعد نہ ہو تو یا ہو جاتی ہے یعنی کہ تو وہ واو یا ہو جاتی ہے یعنی کہ اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا اس کو فیلم اور وضاحت کے ساتھ سمجھیں گے اس کے بعد جو نیچے مثالیں تین دی ہوئی ہیں ان کو ہم بلے گورٹ پر سمجھائیں گے تو اس کا میں کہہ رہے ہیں کہ چوتھی یا چوتھی جگہ سے مطلب کی جیسے ایک کلمہ ہے اس کلمہ کے حروف کو اگر ہم گننا شروع کریں شروع سے لے کر کے جیسے کی مثلا ہو گیا یدعو یا ید جس کی اصل ہے یدعو وہ تو اگر ہم اس کو گنیں گے تو یا جو ہو جائے گی اس میں وہ پہلی پہلی حرف ہو جائے گا یا پہلی جگہ ہو جائے گی دال کیا ہو جائے گا دوسری جگہ ہو جائے گی آئین تیسری جگہ ہو جائے گی اور واو کیا ہو جائے گا یہ چوتھی جگہ ہو جائے گی تو یدعو وہ اس کے اندر کیا ہے واو چوتھی جگہ میں آیا ہوا ہے تو یہی اسی دسمہ جیسے کالا ہے اگر ہم کہیں کہ کالا کو تو کہیں گے کہ تیسری جگہ میں کیا آیا ہوا ہے کلمہ کے تیسری جگہ میں لام آیا ہوا ہے تو یہی معنی ہے یہاں پر کہ چوتھی جگہ یا چوتھی تو ملک جو واو کسی کلمہ کے اگر ہم شروع سے گننا شروع کر رہے ہیں تو جو چوتھا حرف آتا ہے وہاں چوتھے حرف کی جگہ پر اگر آیا ہوا ہو یا اس چوتھے کے بعد میں کہیں بھی آیا ہوا ہو شروع سے ایک دو تین اس میں جو ہے اگر آئے گا تو وہاں پر تعلیل یہ نہیں ہوگی لیکن چوتھے یا چوتھے کے بعد میں کہیں بھی آئے گا تو اس کے اندر تعلیل ہو جائے گی لیکن یہ بات تو ہو گئی کہ واو کلمہ کے چوتھی یا چوتھی جگہ کے بعد میں آیا ہے اور اس کے اندر کے انہوں نے کچھ شرط بھی بیان کی اس کے اندر کی ملک ایسے نہیں ہے کہ کہیں بھی واو چوتھی یا چوتھی جگہ کے بعد میں آ گیا تو اس کو ہم یہاں سے بدل لیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہوتی ہے اس میں شرط ہے کہ یہ واو جو چوتھی یا چوتھی جگہ کے بعد میں آیا ہوا ہے یہ اس سے پہلے کیا ہے زمہ نہ آیا ہوا ہو یعنی کہ اس سے پہلے والا حرف مضموم نہ ہو یا یہ کہ یہ واؤ زمہ کے بعد نہ آیا ہوا ہو اور واؤ ساکن کے بعد بھی نہ آیا ہوا ہو تو دو چیزیں ہیں اس میں کہ اس واؤ کو یہاں سے بدلنے کیلئے شرط ہے کہ اس سے پہلے نہ تو زمہ ہونا چاہیے اور نہ ہی واؤ ساکن ہونا چاہیے اس کے بعد انہوں نے کتاب کے اندر تین مثالیں بیان کی ہیں جیسے ید آیانے ید آیانے یہ دعا یدو جو فیر آتا ہے دعا فیر ماضی آتا ہے اس کا فیر مدارے آتا ہے یدو یدو کیا کردان کریں گے تو کیا نکلے گا یدو واحد مذکر غائب قصے کا ہو جائے گا اور اس کے بعد تصنی مذکر غائب قصے کا اگر ہم اعلانا ہوگا تو کیا ہو جائے گا ید یدعوانے اگر انہوں نے مجھول میں دیا ہوا ہے مجھول میں تو مجھول کا کرم کریں گے تو ید آو ید آوانے اس طرح سے بنے گا تو ید آوانے بنے گا تو یہاں پھر کیا ہے جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو اسی قائدے سے کیا تھا ابھی اس کو میں بلے گوڑ پر سمجھاتا ہوں تو یہ چیز جو ہے یہ کتاب میں جو قائدہ ہے وہ قائدہ یہی ہے کہ جو واو چوتھی یا چوتھی جگہ سے زائد میں ہو اور زمہ اور واو ساکن کے بعد نہ ہو تو یا ہو جاتی ہے اب ان مثالوں کو تھوڑا میں بلے گوڑ پر سمجھاتا ہوں اس کے اندر جو سب سے پہلی مثال لکھی ہے ید آیانے ید آیانے جو لکھا ہوا ہے یہاں پر اس کی اصل کیا ہے ید آوانے کیونکہ اس کا جو سلاسی جو ہے اس کا جو اصل ہر اصلی عروف ہے وہ ہیں دال آین واو تو ید آیانے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی جو اصل ہے وہ ہے ید آوانے اس میں کیا ہوا ہے ید آوانے میں جو کی اصل ہے اس میں یہی قائدہ کے دور سے یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے کیا ہے یا آئی ہوئی ہے جو کی مضموم ہے اس کے بعد کیا ہے دال ہے جو کی ساکن ہے یا پہلی جگہ ہوگئی دال دوسری جگہ ہوگئی آئین اس کے بعد آیا ہوا ہے جو کی متحرک ہے یہ دوسری جگہ ہوگئی اور اس کے بعد واو آیا ہوا ہے جو کی چوتھی جگہ ہے اور یہاں تو یہاں پر کیا ہوا ہے ید آوانے میں یہاں پر یہ کلمہ ہے جس کے اندر واو آیا ہوا ہے اور کلمہ کے چوتھی جگہ میں آیا ہوا ہے اور اس واو سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں آئین کو تو وہ جو ہے آئین نہ تو وہاں پر کیا ہے زمہ ہے اور پھر ایک بار اور دیکھتے ہیں اس واو سے پہلے تو کیا ہے نہ ہی کہا ہے وہاں پر واؤ ساکن ہے شرطیں جو اس کی ہیں یو دعوانے میں ایک مثال ایک مثال کو سمجھا رہا ہوں کہ یو دعوانے میں ہم دیکھتے ہیں جو قائدہ ہے قائدہ یہ کہتا ہے کہ جو واؤ چوتھی یا چوتھی جگہ سے چوتھی جگہ کے بعد میں آ رہا ہوں تو اس واؤ کو ہم یہاں سے بدل لیں گے بشرت ہے کہ اس سے پہلے زمہ نہ ہو اور نہ ہی اس سے پہلے واؤ ساکن ہو تو یو دعوانے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں کیا ہے پائی جاتی ہیں کیونکہ واؤ یہاں پر چوتھی جگہ میں آیا ہوا ہے اور اس سے پہلے زمہ بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے واؤ ساکن بھی نہیں ہے تو اس واؤ کو کیا کیا جائے گا اس واؤ کو یہاں سے بدلیں گے جب یو دعوانے میں واؤ کو یہاں سے بدلیں گے تو پھر یہ اس طرح سے پڑھا جائے گا یو دعوانے جو کی واضح ہے یو دعوانے ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے جی ایسا اس کے بعد جو کتاب میں جو دوسری مثال لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر اس پر اب آتے ہیں کتاب میں جو نکھا ہوا ہے اعلیتو اور یہ بھی جو اگر ہم اس کا اصل جو نکالیں گے اس کا جو اصلی حروف ہے یہ اصل میں یہ بابی فعال سے ہے اعلیتو اکرمتو کے وزن پر ہے بابی فعال سے ہے فیر ماضی ہے واحد متقلم کا سیغہ ہے یہ اور اس کے جو اصلی حروف ہے وہ ہے عین لام واؤ تو عین لام واؤ تو اس کا مطلب ہمیں کیا نکلا کہ اعلیتو نہیں ہوگا یہ اصل میں کیا ہوگا یہ اعلیتو ہوگا یہ اصل ہوگا اعلیتو استعمال ہوتا ہے یہ تعلیم شدہ کلمہ ہے معلل ہے یہ لیکن اس کی اگر جب ہم اصل دیکھیں گے اس کی اصل نکالنا چاہیں گے تو اس کی جو سلاسی ہے اس کی روشنی میں اس کی اصل کیا نکل کے آئے گے اعلیتو نکل کے آئے گے آلوتوں میں جب ہم آئے تو آلوتوں والے کلمہ پر اب ہم پھر ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی قائدہ بھی روشنی میں تو آج کا قائدہ یہ کہتا ہے کہ کسی کلمہ کے اندر اگر واو چوتھی جگہ میں آ رہا ہو یا چوتھی جگہ کے بعد میں کہیں بھی آ رہا ہو اور اس سے پہلے نہ تو کیا ہے زمہ ہو اور نہ ہی واو ساکن ہو تو اس واو کو یہ سے بدل دیتے ہیں آلوتوں میں جب ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے اس میں پائی جا رہی ہیں واو چوتھی جگہ میں آیا ہوا ہے اور واو سے پہلے کیا ہے زمہ بھی نہیں ہے اور واو سے پہلے کیا ہے اور اس واو سے پہلے کیا ہے واو ساکن بھی نہیں ہے جیسا کہ کتاب کے اندر کیا شرط ہے وہ جو بتائی ہوئے ہیں تو دو ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو اس میں کیا کہہ جائے گا آلوتوں میں جو ہے واو کو یہ سے بدل لیں گے تو ہو جائے گا آلہی تو جب واو کو یہ سے بدل لیں گے آلوتوں میں تو پھر ایسے ہی پڑھا جائے گا جو کیا ہو گیا آلہی تو کتاب کے اندر جو تیسری مثال لکھی ہوئی ہے اس پر آتے ہیں استعلیتو جو کہ سیم بس صرف اس کا باب بدلا ہوا ہے لیکن باتیں وہی ہیں جو کہ آلیتو میں ابھی میں نے بتائی ہیں لیکن پھر بھی میں وضاحت کے لیے اس کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں استعلیتو یہ بابی استفعال سے ہے فیر ماضی یہ بھی ہے واحد متقلم کا سیغہ ہے اور استعلیتو یہ جو کلمہ ہے یہ معلل ہے یعنی کہ تعلیل شدہ ہے اس میں تعلیل ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے پھر سوال پڑا ہوتا ہے پھر اس کی اصل کیا ہے تعلیل معلل ہے تو اس کی اصل کچھ اور ہوگی تو اس کی اصل جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم اس کا ماضی دیکھیں گے تو عین لام واؤ یہ اس کا جو ہے سراسی آتا ہے تو اس وقت میں دیکھتے ہیں تو اس کی روشنی میں اس کی اصل نکل کیا آتی ہے استعلیتو استفعالتو کے بدن پر استفعالتو اس کا وزن جو ہو جائے گا پھر سے ایک بار استعلیتو کا وزن کیا ہو جائے گا استعلیتو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب اس آج کے قادر کی روشنی میں تو یہاں پر کتنے حروف ہیں نمبر ایک علیف اس کے بعد سین دوسرا ہے تا تیسرا ہے آئین چوتھا ہے لام پانچوان ہے واو چھٹا ہے یہاں پر واو چھٹی جگہ میں آئے ہوا ہے یعنی کہ چوتھی جگہ ہی کافی ہے تعلیم کے لئے لیکن یہ چوتھی کے بعد پانچوانی پھر چھٹی جگہ واو آیا ہوا ہے کلمہ کے اندر تو یہاں پر کیا ہے آج کے قادر کی روشنی میں ایک کلمہ ہے جس کے اندر واو آیا ہوا ہے چوتھی جگہ کے بعد میں آیا ہوا ہے اور اس سے پہلے نہ ہی زمہ ہے اور نہ ہی واو ساکن ہے تو اس واو کو ہم کیا کریں گے اس واو کو یہاں سے بدل لیں گے تو پھر یہ بن جائے گا اس تعلیتو اس تعلیتو جبنے کا جیسے کی یہاں بھی میں نے بتایا اس تعلیتو بنا ہوا ہے تو یہ مثالیں ہم کہیں آج کی جو ہے درس کی کہ آج کا جو درس ہے یا آج کا جو قائدہ ہے وہ یہ کہتا ہے پھر سے ایک بار سمجھنے کیلئے کہ اگر کلمہ کے اندر واو آ رہا ہو چوتھی جگہ میں یا چوتھی جگہ کے بعد میں اور اس واو سے پہلے نہ تو زمہ ہو اور نہ ہی واو ساکن ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیا جائے گا جیسے اس کی مثالیں پہنے دی ہوئی ہیں ید آیانے جو کی اصل میں ید آمانے ہے اعلیتو جو کی اصل میں اعلیتو ہے اور استعلیتو جو کی اصل میں استعلیتو ہے ٹھیک ہے یہاں ہی بات اس کے بعد دو مثالیں میں اور بتاتا ہوں جس میں چیز قائدہ نہیں پایا جا رہا ہے یعنی کی اس میں قائدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس میں تعلیل نہیں ہوئی ہے جیسے کہ دعا کا فعل مزارے کیا آتا ہے ید آمانے اصل میں آئے گا دعا کا جو ہے دعا اصل میں کیا ہے دعاوہ ہے جو کی سال قائدہ نمبر سات میں ہم نے پڑھا اس کے دعاوہ میں تعلیل ہوئی ہے اس کے بعد ید آمانے اصل کے اعتبار سے ید آمانے اصل کے وزن پر آئے گا تو پھر یہاں بھی یدعوہ میں بھی تعلیل ہوئی ہے پیچھے ایک قائدہ ہے وہاں دیکھنا جا کر کię قوور کرنا کہ کس قائدے میں کیا ہے یدعوہ سے یدعوو بنا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یدعوہ کے اندر جو ہے یدعو میں کیا ہم دیکھتے ہیں کی کلمہ میں کیا ہے کلمہ ہے جس کے اندر کیا ہے واو آیا ہوا ہے اور یہ واو کہاں پا ہے یا نمبر ایک یا نمبر دو دال نمبر تین آین نمبر چار واو یعنی کی واو چوتھی جگہ میں آیا ہوا ہے سمجھ لیو نمبر کلمہ ہے یدعو اور یدعو کے اندر واو چوتھی جگہ میں آیا ہوا ہے یہاں تک تو کمپلیٹ ہے لیکن جب ہم شرطوں کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں تو یہاں واو سے پہلے کیا ہے آئین پر زمہ ہے اس لیے اس کو یدعو ہی پڑھا جائے گا یدعو ہے اس کی اصل یدعو وہ تھی تو میں نے اس کیا ہے بریکٹ میں یدعو لکھا ہے یہاں پر سمجھنے کے لیے لیکن یدعو کے اندر جو ہے تو یہاں پر کیا ہے شرط نہیں پائی جا رہی ہے اینے کہ واو کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے زمہ نہ ہو یا واو ساکی نہ ہو لیکن یہاں پر کیا ہے واو سے پہلے زمہ ہے یہ چیز کیا ہے یہاں پر گڑھ بڑھ کر رہی ہے اس لیے کیا ہے اس میں تعلیم نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے اچھے اس کے بعد ایک مثال لاؤ اور پھر میں بتاتا ہوں یہ کتاب میں نہیں ہیں یہ چیزیں لیکن سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں اور واضح ہو جائے گا درست اس کے بعد ایک مثال ہاں اور ہے دعا کا اس میں مفعول کیا آئے گا مدعون یعنی علق الگ میں اس طرح سے لکھا ہے سمجھنے کے لیے تو دعا کا مفعول آئے گا ہے مدعون مدعون مفعول کے وطن پر آئے گا تو مدعون جب ہم اس کو دونوں ہوا کو تھوڑا علق الگ کر کے لکھو اس طرح سے لکھا نہیں جاتا ہے دونوں کو تشدید کے اس طرح ملعب ادغام کر کے لکھا جاتا ہے وہاں کے اوپر تشدید رہتی ہے جو در حقیقت بتاتا ہے کہ دعا پر دعا ہیں لیکن تھوڑا میں نے اس کو الگ کر دیا ہے تھوڑا سمجھانے کے لیے تو یہاں پر ہے مدعون مدعون میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے دعا آئے ہوئے ہیں مدعون اور یہاں پر جب آپ حروف کو جنہوں گرتے ہیں تو پہلا حرف ہے میم دوسرا حرف ہے دال تیسرا حرف ہے عین اور چوتھا حرف ہے واو تو اس کے بعد پانچمہ حرف بھی واو ہے تو ان میں سے کوئی بھی واو کیا ہے نہیں بدلے گا آج کے قائدے کے اعتبار سے پہلا واو کیوں نہیں بدلے گا مدعون میں یہاں سے نہیں بدلے گا کیوں جی کیونکہ اس سے پہلے زمہ ہے اس سے پہلے کیونکہ دونوں یہاں دونوں شرطوں کی مثال یہاں پر ہو جا رہی ہے پہلے واو کو نہیں بدلیں گے کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے زمہ ہے دوسرے واو کو کیوں نہیں بدلیں گی جہاں سے جی اس سے پہلے واو ساکن ہے تو یہ مدعود میں کیا ہے دونوں درے کی مثالیں جو ہے اگر ہم سمرنا چاہیں تو اس میں سمجھ سکتے ہیں اس سے مثال ہے نہیں کتاب میں یہ لیکن ملا سمجھانے کے لئے تو یہاں پر کیا ہے جیسے میں نے یہ ادعو بتایا تھا کہ وہاں بھی تعلیل نہیں ہوگی کیونکہ واو گرچ چوتھی جگہ میں ہے لیکن اس سے پہلے زمہ ہے اور یہاں شرط کیا ہے مفقود ہو رہی ہے اور اس کے بعد مدعود میں یہاں بھی دو واو آئیوں ہیں لیکن دونوں واو میں سے کوئی بھی واو کو ہم کیا ہے یاسر نہیں بدلیں گے گرچہ یہ چوتھی جگہ یا چوتھی جگہ کے بعد میں آئے ہوئے ہیں کیونکہ پہلے واو سے پہلے زمہ ہے جو کہ یہاں کے شرط کی خلاف فرضی ہو رہی ہے اور اس سے کیا جو دوسرا واو دیکھتے ہیں تو یہ واو ایک دو تین چار پانچ پانچ بھی جگہ میں آئے ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے واو ساکین ہے اور یہاں بھی قائدے کی خلاف اور جائے ہو رہی ہے تو یہاں بھی کیا ہے ہم واو کو یعنی کہ آخری واو کو یاسر نہیں بنیں گے ہمیں دونوں واو کو کسی کو بھی کیا ہے یاسر نہیں بنیں گے کیونکہ اس پر قائدہ فٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہ درست تھا آج کا جو ہے اور اس میں پھر ایک چیز اور اس میں ایک بات بتائی ہوئی ہے کافی اہم بات ہے لیکن اس میں کافی ٹائم لگے گا انشاءاللہ اس کو میں پھر اگلے درست میں کیا سمجھاؤں گا ایسے ویڈیو فیلم بھی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اچھی سے